جانتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں ایک ہی چیز چل رہی ہے ٹیبل طلاف ٹیبل طلاف جو کہ کچھ مسلم مئیلہیں بورٹ سے روجو ہوئی سپریم بورٹ میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ون سٹنگ میں ٹیبل طلاف نہیں ہونا چاہیے اور دیسا کے سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن کی روشنی کے حساب سے قرآن میں سورہ نسا میں کلیر لٹھا ہوا ہے کہ ٹیبل طلاف ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتا لیکن آج جب سپریم بورٹ میں عورتیں روجو ہوئی ہونے کے بعد سپریم بورٹ میں عورتیں روجو ہونے کے بعد سپریم بورٹ میں حکومت ہند سے اپنی رائے ظاہر کرنے کے لئے کہا لیکن حکومت ہند نے تمام مسلم تنظیموں سے اور مسلم رہنموں سے یہ اپیر کی کہ وہ 45 دن کے اندر کوئی ایک جامع پلان بنا کر وہ حکومت کو دے تاکہ حکومت سپریم بورٹ میں اس کا جواب داخل کر سکے لیکن ان مذہبی علماء اور مذہبی تنظیموں نے ایک پروگرام طے کرنے کی بجائے دوسرے دن سے ہی ایک ہوا کھڑا کر دیا کہ بی جے پی حکومت شریعت میں مداخلت کر رہی ہے سارے دیش میں ہر مقام پر شریعت کورٹ یعنی شریعت کانفرنس چل ہو گئی اور شریعت میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے اور بی جے کی حکومت مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے ہوا کھڑا کر دیا گیا کیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ کوئی ایک رائے دینے کی بجائے یہ شریعت کانفرنس کرنا میرے حساب سے ایک ذمہ دارہ ان کے کہنے کے مطابق ذمہ دارہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم پرسنل اللہ بورٹ ایک چار دیواری کا بورٹ ہے جو بیٹھ کر اپنے مفادات کی تکمیل کرتا ہے آج جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں اور شریعت کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو آپ شریعت کی بچانے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کیجئے کہ شریعت بورٹ الگ خائم کیا جائے شریعت وہ آپ کو مطالبہ تو نہیں کرتے کیوں کہ اگر وہ مطالبہ کریں گے تو مسلمان اگر کوئی فتل کرتا ہے تو اس کو گردن گھرانا پڑتا ہے اور کوئی مسلمان جوری کرتا ہے تو اس کی ہاتھ کاٹنا ہے کوئی مسلمان جنا کرتا ہے تو اس کو سلسار کرنا ہے وہاں تک تو شریعت میں مدافرت برداشت ہے لیکن جب عورت کا سوال آتا ہے تو جنہیں ایک آئیک پورے بچارے ملاوں کی اور مولویوں کی اور مذہبی تنظیموں انہیں اچھل بڑھتے ہیں کہ شریعت میں مدافرت نہیں ہونے چاہیے ہندوستان میں یعنی ہندوستان میں ایک زمانے سے جنہیں مسلم عورتوں پر ضرب ہو رہا ہے لیکن ہندوستان کی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے اور جسے بھی صادقہ حکومت ہیں تھے ہندوستان کے وہ حکومتوں نے کوئی بھی مسلم عورتوں کے لئے کام نہیں کیا لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سنٹرل گورنمنٹ نرندر موڈی جی کی فیادت میں یہ مصمت ارادہ کیا ہے کہ ہم ٹریبل طلاق کا جو ایشو ہے وہ پرمنٹ سالف کریں گے اور خوران کی روشنی کے حساب سے اس کو عملی جامعہ پہنائیں گے چنانتہ آپ نے ہیدر آباد میں یہ دیکھا کہ وارسف پر دو بھائی اپنے دونوں بیویوں کو وارسف پر طلاق بجا رہے ہیں تو یہ کہاں کا خانون ہے یہ کہاں کا انصاف ہے عورتوں کے ساتھ آج میں حکومت دن سے مطالبہ کروں گا کہ ہندوستان ایک ملک ہے اور ایک ملک میں ایک خانون نہیں ہے یعنی ایک کرسٹن لا بھی یہاں پر چل رہا ہے مسلم پرسنل لا بھی چل رہا ہے ہندو لا بھی چل رہا ہے تو میں ہندوستان ہندوستان کی حکومت سے اور خاص کر ہمارے پردھان منتری نرندر موڈی جی سے مطالبہ کروں گا کہ ایک ملک ایک خانون ہونا چاہیے بلکہ دس خانون یہاں نہیں ہونا چاہیے جب ہی یہاں پر ہندوستان کی ایک سو پچیس کروڑ عوام کو احساب مل سکے گا خالی ٹیبل طلاق پر ہمیں سمیت نہیں ہونا چاہیے ہمیں ٹیبل طلاق تو ایک سٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے وہ تو نیرنے ہارتی جمتہ پارٹی اور ہمارے پردھان منتری اور ہمارے خومی صدر ہمیں شادی میں کر چکے ہیں اور انہوں نے ہلاپ نامہ بھی داخل کر دیا سپریم کورٹ میں ٹیبل طلاق ایک سٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے اب سپریم کورٹ کے بھجلے کا انتظار ہے اور میں ساتھی یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ ہندوستان ایک ملک ہے اور اس کا خانون ہونا چاہیے یہ بھی خانون ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کی ایسے سے آپ سے مطالبہ کروں گا ملک ہے